بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی آج میں آپ سے پکوڑوں کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ کوئی سیمپل سٹائل کے پکوڑے نہیں ہیں جس نہ کہ نارمل ہی ہم بناتے ہیں دیکھنے میں آپ کو ایسے لگے گا جیسے کہ یہ کوئی فش ہے فش فرائی کر کے رکھی ہوئی ہے بڑے ہی مزے کے بلکل ہی ڈیفرنٹ سٹائل کی ہیں اور یہ میں اپنے سٹائل سے جو آج آپ سے ریسپی شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے جی آلو آپ نے دیکھ لیا ہے آلو جو ہے اس طرح سے میں نے کاٹ لیا ہے اس کے بعد یہ پیاس ہے دو عدد میں نے پیاس لیا ہے اور ان کو میں نے چوب کر لیا ہے اور اس کے بعد جی میں نے کیا لینی ہے چیزیں میں آپ کو ساتھ کی ساتھ بتاتی جاتی ہوں میں نے لیا ہے زیرہ اور تقریباً 2 ٹیبل سپون اور 2 ٹیبل سپون جو ہے میں نے سوخہ دھنیا لیا ہے اور باقی جو ہے وہ میں نے بیسن ڈالا ہے بیسن تقریباً 10 ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے آپ نے جتنے زیادہ پکوڑے بنانے ہیں اس کے حساب سے آپ ایڈ کر لیں اس کے بعد جی یہ پالک ہے پالک اس میں ایڈ ہو گئی ہے پالک جو ہے وہ باریک باریک آپ نے کارٹ لینی ہے میں کارٹ کے فریز کر کے رکھ لیتی ہوتی ہوں اور پھر یہ کہ آسانی ہو جاتی ہے پکوڑے بنا لیے اس کے بعد نمک اور نمک میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے لال مرچ لی ہے اپنے حساب سے اپنے ذائقے کے حساب سے آپ نے نمک اور مرچ بھی ایٹ کر دینی ہے اور تھوڑی سی میں نے لی ہے یہ سبز مرچ سبز مرچ جو ہے تھوڑا سا میں زیادہ استعمال کرتی ہوں لال مرچ کا کم کرتی ہوں تو سبز مرچ و پیسی بھی میں نے لی ہے ون ٹیبل سپون تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد جی یہ لالس میں میں نے یہ لی ہے بند گوبی بند گوبی دیکھ لیں آپ تقریبا باریک باریک کا آپ نے کاٹ لینی ہے تقریبا چار ٹیبل سپون جو آپ نے لے لینی ہے پالک سے تھوڑی سی کم یہ ساری چیزیں آپ نے لے لی ہیں اس کے بعد جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے اس کو اچھے سے اب مکس کرنا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ سے پکوڑے جو میں آج آپ سے شیئر کرنے والی ہوں آئی ٹھنک سو کہ اس طرح کے پکوڑے پہلے آپ نے بلکل نہیں بنائی ہوں گے اب جس طریقے سے جو میں بنانے والی ہوں اب یہ دیکھیں یہ میں نے ساری چیزیں جو میں اچھے سے مکس کر لی ہیں پانی ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو کتنا تھک کیا بہت زیادہ تھک نہیں کرنا ہے آپ نے نارمل سا جو ہے پانی رکھنا ہے اور بہت پتا بھی نہیں کرنا کہ بلکل ہی پترا ہو جائے تھوڑا سا اس کو مطلب اب اس شیئر میں لے کر آنا ہے جیسے کہ آپ کو کیمرے میں سامنے نظر آ رہے ہیں تو یہ سارا آپ نے چیزیں ڈال دیا ہے اور اینڈ پہ جی میں نے اس میں ڈال دیا ہے دہی دہی جو ہے تقریباً میں نے تین ٹیبل سپون اس میں ایڈ کی ہیں اور تھک میں نے اس کو پہلے ہی رکھا ہوا تھا اور تین ٹیبل سپون دہی کے اس لئے میں نے اینڈ پہ ایڈ کرنے تھے اس لئے تھوڑا سا میں نے تھک زیادہ رکھا تھا اب یہ دیکھیں اب اس کی جو ہے اس کا جو شیپ جو ہے وہ اتنی آگئی ہے بس ایسا ہی ہونا چاہیے بہت زیادہ تھک بھی نہیں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں اب جی یہ میں نے کڑائی میں تیل ڈال لیا ہے کرتیل جو ہے گرم کر لیں اور تیل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد اب میں یہ پکورے کس طریقے سے بناوں گی تو جی یہ طریقے کار ہے اس طریقے سے میں نے جو ہے اس کو ڈپ کیا ہے اور یہ جو ہے دونوں طرق سے ایسے نہیں بنیں گے اور پیاز اور پالک اور جو سب کچھ بیسن کے ساتھ میں نے مکس کیا تھا یہ اس طریقے سے پکوروں کے اوپر رکھ دینے اور ایسے ہی ڈال دینے مطبع اس کے ایک طرف جو ہے وہ اوپر سارا میٹیریل ہوگا اور دوسری طرف سے بس ہلکا سا بیسن لگا ہوا ہوگا اسی طریقے سے ایک ایک کر کے پکڑی جائیں اور اس طریقے سے آلو جو ہے وہ آلو کے اوپر والے حصے میں سارا میٹیریل جو ہے وہ تھوڑا سا رکھ دیں کہ میرا ایک طرف سے جو ہے آلو بالکل پلین ہے اور دوسری طرف سے جو ہے اس کے جو بھی چیزیں میں نے ایٹ کی تھی مٹیریل ساری اوپر چیزیں ہیں تو بہت ہی مزے کا ایک تہی سے اس کا بڑا ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے اور دوسرا بند کو بھی سے اس کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے بہت ڈیفرنٹ سے پکوڑے بنتے ہیں اور دیکھنے میں ایسے ہی لگتے ہیں کہ جیسے جو ہے فش بنا کر رکھی بھی بہت ہی مزے کے بڑی اچھی تھی لوگ آتی ہے اگر آپ کے اگر کوئی گیسٹ آتے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی سپیشل جو ہے یہ ایسا بنا سکتے ہیں ان کو بھی ڈیفرنٹ لگیں گے زائی کے میں ایک ہی جیسے پکوڑے بنا کر اور کھا کر جو ہے سب ہی تانگ آ چکے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ اس ٹائل سے جو آپ پکوڑے ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت مزا آئے گا بہت ہی مزے کے لگیں گے تو یہ پکوڑے جی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے لائٹ براؤن ہو گئے ہیں ایک طرف سے ان کو زیادہ پکانے کی ضرورت ہوتی ہے جس طرف سے جو ہے مٹی گیل اس میں ہوتا ہے دوسری طرف سے پلین ہے وہ تھوڑا سا پکائیں تو آلرڈی پک چکا ہوتا ہے تو یہ پکوڑے تھے جی یہ پکوڑے جو ہے میں نے فرائی کر لیا فرائی کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کے اچھے سے رکھ لیں تاکہ ان کا آئل جو ہے وہ اچھے سے نکل جائے اور یہ آپ دیکھیں جی آپ دیکھ کے آپ کو بھی لگ رہا ہوگا یہ پکوڑے نہیں ہیں شاید یہ فش ہے بہت ہی مزے کے اس لئے کہ جب میں نے فرس ٹائم یہ بنائے تھے میں نے یہ خود سے ریسپی جو ہے وہ تھوڑا سے اس کو خود سے کسی کی دیکھے بغیر خود سے جو ہے اپنی ہی ایک ریسپی بنائی تھی اور جب میں نے فرس ٹائم یہ بنائی تھی تو میرے بچوں نے جو بھی سٹیپ بائی سٹیپ آتے رہے ہیں میرے ہزپنڈ اور میرے بچے سب نے کہا کہ آج آپ نے فش بنائی ہے لیکن یہ فش نہیں تھی یہ پکوڑے تھے یہ پکوڑے آپ دیکھ لیں کہ میں نے اور پکوڑے بھی ڈال دی ہیں اور ایک طرف سے بلکل پلین ہیں اور دوسری طرف سے بڑے مزے کے بن گئے ہیں اور بہت مزے کا اور بڑا نرم نرم سا اور دہین کا بڑا اچھا ذائقات بہت مزے کا ذائقات ہے وہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو یہ جی میرے پکوڑے آج کے تھے دیکھنے میں فش اور کھانے میں پکوڑے بہت ہی مزے کے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی ضرور ایک دفعہ جو ہے اس طرح سے ضرور بنا کے دیکھئے گا آپ کو بھی پسند آئیں گے اور آپ کی فیملی کو اور آپ کے جو گیسٹ آئیں گے وہ بھی اس کو ضرور پسند کریں گے بہت ہی مزے کے بہت ڈیفرنٹ ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیزیں بھی جو ہیں وہ بلکل سیمپل جو ریسپیز ہوتی ہیں ان کو تھوڑی سی ڈیفرنٹ سٹائل سے اگر ہم لوگ ٹرائی کریں گے تو اس سے بہت اچھا جو ہے افیکٹ آتا بہت مزے کے بھی لگتے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ چیز ہم کھاتے ہیں تو بہت تیسٹی لگتے ہیں یہ دیکھیں جی میرے پکوڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے بہت مزے کے بنے تھے اس کو آپ کیچپ کے ساتھ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں دہی بنا لیں پودینے کی چٹنی والی جو ہے اس میں دہی وہ دہی کے ساتھ ٹرائی کریں کیچپ کے ساتھ ٹرائی کریں اور بہت سارے سوس ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ ان پکوڑوں کو کھائیں اور انجوائے کریں اور اپنے گیسٹ کے سامنے ضرور ایک دفعہ رکھیں وہ ضرور آپ سے ریسپیز کی پوچھیں گے اور ریسپی پوچھیں گے تو پلیز میرے چینل کا لینچ ہو ہے ان کا نام دے دیچھے گا اور وہ میری تاکہ ویڈیو دیکھیں اور اس کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور پلیز 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 پوٹ می چینل اوکے جی تینکیو اللہ حافظ